موسیقی 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 مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا من خدا اس کے باپ دعوت کا تخت اسے دے گا اور وہ یاپوٹ کے گہرانے پر ابت تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا مریم نے فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی فرشتے نے جواب میں اسے کہا کہ رول قدس تجھ پر سایہ ہوگا نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مادود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور دیکھ گئی رشتہ دار اندشبہ کی بھی بڑاپے میں بیٹا ہونے والا ہے اور اب اس کو جو بانچ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے کیونکہ جو کول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوتا مریم نے کہا دیکھ میں خدا مند کی بندی ہوں میرے لیے تیرے کول کے معافی ہو دفرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا ہو آپ کلام کے پڑے اور سنیں چاہنے پر خاص برکہ سو لہٰذا آج مقدسہ مریم کا جو ہے وہ سال کی دعا ہے اس بابرکت موقع پر مقدسہ مریم کے زندگی کے مفتلک پیروں کے بارے میں ہم مل کر سیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو میں بتاؤنا چاہتا ہوں مقدسہ مریم جو ہے وہ آٹھ سپٹمبر کو جو ہے وہ پیدا ہوئی اور ان کے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ ایک یہودی مذہبی گھر کے اندر جو ہے ان کی پروش ہوئی انگریزی میں مقدسہ مریم کا نام جو ہے وہ میری ہے اور بائیبر مقدس میں تیرہ دفعہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے مقدسہ مریم کے شوہر کا نام حضرت یوسف ہے اور ان کا تعلق جو ہے وہ مقدسہ مریم کا یہودہ کے قبیلے اور دعوت کے گہرانے سے تھا مقدسہ مریم کی جو ہے وہ جائے جو رہیش گاہ تھی وہ ناصرت کا علاقہ تھا اور یاد رہے کہ خدا من یسی و مسیح جب پیدا ہوئے یا پیدا ہونے کو تھے اس وقت مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کی عمرے جو تھی وہ سولہ سے اٹھانہ سال تھی مقدس یا سولہ سال مقدسہ مریم کی عمر اور اٹھانہ سال جو ہے وہ حضرت یوسف کی عمر کی اور مقدسہ مریم جو ہے یہ طبعی موت جو ہے واقعہ ہوئی طبعی طور پر جو ہے وہ ان کی زندگی کا اختتام ہوا اور تقریبت اتالیس ایڈی میں جو ہے وہ طبعی طور پر جو ہے وہ اس دنیا سے پوچھ کر کے خدا من یسی و مسیح کی جب پدائش ہونے کو تھی تو حضرت یوسف کو جبرائیل فرشتے نے بتایا کہ تیری بی بی جو ہے وہ حاملہ ہے اس کے بیٹا ہوگا اور حضرت یوسف جو ہے وہ مقدسہ مریم کو اپنے گھر دے آئے اور جب تک خدا من یسی و سی پیدا نہ ہوئے مقدسہ مریم کو نہ جانا یعنی نہ جاننے کے یہ جو اثر لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدسہ مریم حضرت یوسف کے گھر میں آ گئی لیکن ان دونوں کے دنیا جو ہے وہ کوئی چنسی اجدواجی شادی شدہ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں تھا جب تک خدا من یسی و مسیح جو ہے وہ پیدا نہ ہوئے لیکن اس کے بعد جو کہ حضرت یوسف اور مقدسہ مریم جو ہے وہ میاں بی بی تھے اس کے بعد جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ اجدواجی تعلق قائم رہا کیونکہ میاں بی بی تھے اور مقدسہ مریم سے حضرت یوسف کے ذریعے جو ہے وہ اور بھی بین بائی تھے خدا من یسیح کے اور بھی بین بائی تھے جن کا ذکر جو ہے وہ مقدس مرکس کے انجیر اس کے چھٹے باپ کی تیسری آیت میں ملتا ہے اور خدا من یسیح کے علاوہ حضرت یوسف اور مقدسہ مریم کے چار بیٹے اور کم سکم دو بیٹیاں جو ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ مقدس مرکس کے انجیر اس کے چھٹے باپ کی تیسری آیت میں ہمیں ملتا ہے اس کے بعد ہم مقدسہ مریم کے کردان کے بارے میں مختلف پہنو زندگی کے مختلف پہنو کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے مقدسہ مریم کی بائبلی صفت یہ ہے کہ وہ خدا من یسیح کی والدہ محترمہ ہے ماں تو سب کے لیے برکت عزت کی بات ہوتی ہے لیکن مقرسہ مریم خدا من یسیح کی والدہ ہے یہ کسی ایک چرچ کی نہیں بلکہ ہم سب کی ماں ہیں اور ہم سب اتنی ہی تعظیم اور عزت کرتے ہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ ہمارے خدا من یسیح کی والدہ محترمہ ہے مقدسہ مریم یہودہ کے قبیدے اور دعوت کے گرانے سے تھی خدا نے اس پانک دامن قواری کو چُنا اس لیے کہ ان کے بطنے عطر سے جو ہے وہ دنیا کا نجات ہندہ جو ہے وہ پیدا ہو سکے اب ہم مقدسہ مریم کی زندگی کے مختلف پہلوں کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقدسہ مریم خدا من یسیح کی والدہ محترمہ ہے مقدسہ مریم کا تعلق جو ہے وہ یہودہ کے قبیلے اور دعوت کے گہرانے سے تھی خدا من خدا دے مقدسہ مریم اس مقدس اور پاک دامن خاتون کو چُنا تاکہ اس کے وسیلے سے دنیا کا نجات ہندہ منجی کے دو جہاں جو ہے اس دنیا میں تشریف لائیں بائبل مقدس کے مختلف حوالاجات میں یہ دیان کیا گیا ہے ثابت کیا گیا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے خدا من یسیح کی والدہ محترمہ ہے اگر آپ میرے ساتھ مقدس مقدس لکہ کی انجیر اس کے پہلے باب کی انتالیسویں آئے سے لے کر پنتالیسویں آئے کو دیکھیں تو وہاں پر اس بات کی تصدیق کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ مقدسہ مریم جب اپنی رشتہ دار علشبہ کے گھر میں گئی تو علشبہ نے بلند آواز سے اس بات کا اقرار کیا کہ میرے خدا مند کی ماں میرے گھر آئی ہے اور اس کے لیے اس نے خوشی کا اظہار کیا اسی طرح مقدس لکہ کی انجیر اس کے آٹھ میں باب کی انیس سے ایکیسویں آئیت یوہنہ کی انجیر اس کے دوسرے باب کی پیدی آئیت سے دیکھا دوسری آئیت لکہ کی انجیر اس کے گیار میں باب کی ستائیسویں اور اٹھائیسویں آئیت سو اس طرح کی اور مختلف کمانہ جاتا ہے جس میں اس بات کی تصدیق کیج گئی ہے کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ خدا منی یسوع مسیح کی منجیت ہو جہاں کی وال کا محترمہ ہے اب جو تناوت کردہ حوالہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے جب جب جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ ناصرت کی اس قباری کے پاس بھیجا گیا تو انہوں نے مقدسہ مریم کو سلام کہا بائبل مقدس میں کوئی کسی اور شخص کو جب فرشتے ملتے ہیں یا ان تک کوئی خدا کا کلام یا پیغام دے کے جاتے ہیں تو کبھی یہ سلام سلام پیش نے کیا یہاں پر مقدسہ مریم کے بارے میں خاص طور پر درج ہے کہ جبرائیل فرشتہ جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہے بڑا مقرب فرشتہ ہے جب وہ مقدسہ مریم کے پاس آتے ہیں تو وہ ان کو سلام ان پر سلام تھی جو ہے وہ بھیجتے ہیں اور پھر مقدسہ مریم کو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا اور آپ اس کا نام یسو رکھنا جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے نام سے نجات دے گا مقرسہ مریم نے فرمایا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی تب جبرائیل فرشتہ نے فرمایا کہ خدا مند کا روح آپ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدر آپ پر سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مالود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور مسجید جبرائیل فرشتہ نے کہا نشان کے طور پر بتایا کہ آپ کی رشتہ دار علشبہ جو پہلے بانچ تھی اسے چھٹا مہینہ ہے جس طرح خدا نے ان پر کرم کیا اور موجزہ کیا ہے اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے خدا نے آپ کی زندگی میں بھی موجزہ کیا ہے یہاں پر ایک اور واضح فرق جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقرسہ مریم کی رشتہ دار علشبہ رشتہ شاہر ذکریہ صحیح تھے اور وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہ تھے لیکن خواہش رکھتے تھے دعا کی خدا نے ان کی دعا کو سنا یہاں پر خدا من یسول مسیح کی پدائش کے موقع پر حضرت یوسف اور مقرسہ مریم کی منگنی ہوئی تھی لیکن ان کا کوئی جنسی تعلق نہ تھا لیکن خدا من خدا نے روح کرس کی قدرہ سے ممکن کیا کہ قباری کی پدائش سے جو ہے منجید اور جہاں جو ہے اس دنیا میں پیدا کیا اور پھر مقرسہ مریم نے جبریل فرشتے کی ان ساری باتوں کو سننے کے بعد یہ فرمایا کہ میں خدا من کی بندی ہوں میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو یاد رہے کہ بندی کے بندی جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب لانڈی یعنی یہ نوکرانی کا ایک ادنا شکل ہے اور مقرسہ مریم نے اپنے آپ کو ادنا تسلیم کیا خدا من خدا کی قدرت پر ایمان رکھا خدا من خدا کی حاکمیت کو تسلیم کیا اور خدا کے اس وعدے پر اور اسے جو ہے وہ فرمان کا یقین کیا اور جب وہ اسے خدا من یسوسی یعنی بیٹے کی نوویت سنائی گئی تو وہ حیران ہوئی لیکن بے شک وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتی تھی تو بھی اس نے اپنے آپ کو خدا من خدا کے سامنے پیش کر دیا اور کہا دیکھ میں خدا من کی بندی ہوں میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں میرے حسیزو ایک کام عمر غریب سیدھی سادھی لڑکی کیوں کر ایسا کہہ سکتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو اس لیے کہ مکرسہ مریم پر پہلے فضل ہوا اور پھر اسے سلامتی میں لایا گیا اور پھر اس کے اندر یہ ایمان پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ میں خدا من کی بندی ہوں میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو مکرسہ مریم کی زندگی کا تیسری خوبصورت بات یہ ہے کہ مکرسہ مریم ان ساری باتوں کو سننے کے بعد پھر انہوں نے فرمایا دیکھ آپ سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے یاد رہے کہ مبارک کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ مکرسہ مریم کی تعریف کریں گے مکرسہ مریم کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کہیں گے اور یہ الفاظ مکرسہ مریم کو اس وقت اپنی زبان مبارک سے فرمایا جب انہوں نے فرمایا کہ خدا کے حکم سے خدا کی مرزی سے بغیر مرد کے عمل دخل سے جو ہے یہ مقدس بیٹا جو ہے اس دنیا میں پیدا ہوگا لہذا میں لوگوں کے درمیان بیزتی حکارت کا سبب نہیں بڑھوں گی بلکہ لوگ جو ہے اس عظیم موج ذاتی پدائش کے وسیلہ سے جو ہے ہمیشہ میری تعریف کریں گے میرے بارے میں اچھی باتیں کہیں گے اور مجھے مبارک کہیں گے خدا مند خدا نے مکرسہ مریم کی عصت جو ہے وہ قائم کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا بائیٹن قدس میرکہ ہے جو میری خدمت کرتا ہے خدا مند یسوسی نے فرمایا جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عصت کرتا ہے لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ باپ آسمانی باپ اور لوگ آپ کی عصت کریں تو آپ خدا مند یسوسی کی خدمت اور دواہی کا ذریعہ اور وسیلہ بنیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مقدسہ مریم کیوں کر مبارک کہلائی پہلی بات وہ خدا کے کلام پر اس نے ایمان رکھا دوسری بات اس نے آپ نے آپ کو خدا مند کی بندی کہا تیسی بات اس پر خدا کا فضل ہوا چوتھی بات وہ سلامتی میں لائی گئے پانچمیں باپ بات خدا مند خدا اس کے ساتھ تھا چھتی بات روح القز کی قدرت نے اس پر سایا ڈالا اور اس طرح جو ہے وہ مبارک اللہ اب بائی بل مقدس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے اور بھی مختلف لوگوں نے جو ہے وہ مقرسہ مریم کو اناجید میں مبارکا پہلے علیشبہ نے مقرسہ مریم کو مبارکا پھر ایک عورت نے خدا مند سنسی جب تعلیم دے رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ مبارک ہے وہ ماں جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور پھر جو ہے آپ سے لے کر ہر زمانے کے دو مقرسہ مریم کو جو ہے وہ مبارک کہیں گے میں ایسیس بھائیو اب آخری بار جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مقرسہ مریم ایک مضبوط ایمان دار خاتون تھی اس لیے کہ اس کا گھر مجھ بھی کہنا نہ تھا اس کے والدین نے پچپن میں جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ خدا کے خداوں کا خوف اس کی تعظیم اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی تھی اور مقرسہ مریم جو ہے بائیو مقدس میں قرآن حد نامے میں جو ایمان کے سورماں ہیں ان کی زندگی کے بارے میں بہت خوبی جانتی تھی اور اسی طرح اسی لیے جو ہے وہ مقرسہ مریم کا ایمان بہت مضبوط تھا لہذا میری آپ سب سے نخواست ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دھر مضبوط ایمان کی بنیادوں پر قائم ہو آپ کے بچے مضبوط ایمان کے مالک ہوں تو آپ اپنے بچوں کو سنڈے سکو دیجیں آپ اپنے بچوں کو چرچ دے کے جائیں آپ اپنے بچوں کو بائیو مقدس کی تعلیم اور بائیو مقدس کے اندر جو مختلف ایمان کے سورماں کی سٹوریاں ہیں وہ سکھائیں جس طرح ہر یہودی ماں جو ہے اپنے بچوں کو بائیو مقدس کے بارے میں تعلیم دیتی ہے اور وہ بیٹھتے اٹھتے را چلتے اور لیٹھتے وقت جو ہے خدا کا کلام انہیں سکھاتی ہے سو اچھی بات ہے کہ ہم بھی لازم ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو بیٹھتے اٹھتے را چلتے ہر وقت خدا کے کلام کے بارے میں سکھائیں تاکہ وہ ایمان میں مضبوط ہو سکیں اور زندہ مسیح کی ڈباہی کا ذریعہ اور وسیلہ بنیں آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکتہ نا کریں آمین آمین شکریہ